مرطنجہ کمار جہاں مرطنجہ کمار جہاں ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے اس پر ڈیٹیل میں بات ہوگی لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ خاص ریپورٹ بچپن میں بڑوں کے مو سے یہ باتیں ضرور سنی ہوں گی کہ تھوڑا لٹکا کرو ہائٹ اچھی ہو جائے گی مضبوط ہونا ہے تو دودھ پی لیا کرو صبح صبح ٹہلا کرو صحت اچھی رہے گی تو کیا واقعی ان باتوں میں دم ہے فٹنس سے جڑے یہ جملے کیا واقعی صحت کو درست رکھنے میں کارگر ہوتے ہیں دراصل ایسے دعووں پر سوال اٹھتے رہے ہیں سچائی یہ ہے کہ فٹنس سے جڑے یہ مِتھک کسی کی صحت کو بیمار بھی کر سکتے ہیں آج ہم کچھ پرچلت مِتھکوں کے بھرم سے پردہ ہٹانے کی کوشش کریں گے پسنیلٹی کو بہتر بنانے کے لیے اچھی ہائٹ کا اہم یوگدان ہوتا ہے ایسے میں کسی بچے کی ہائٹ کم لگنے پر لوگ اسے صوبہ شام لٹکنے کی سلحہ دیتے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ پولپ یعنی لٹکنے سے ہائٹ بڑھنے میں سیدھی مدد نہ ملے لیکن یہ پورے شریر کے پوششر کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے بچہ لمبا دیکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ پولپ کو لمبائی بڑھانے کے اوزار کے طور پر دیکھتے ہیں وہیں بھاری سامان اٹھانے سے ہائٹ رکھ جاتی ہے یہ بھی ایک بھرم ہے اس میں کیلشیم پائے جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ دودھ میں لیکٹوز پائے جاتا ہے اور اس کے ادھک سیون سے پاچن کریا خراب ہو سکتی ہے ادھک دودھ کے سیون سے پیٹ پھولنے اور سوجن کی سمسیہ ہو سکتی ہے یہ بھی ایک بڑا مطق ہے کہ دن میں ایکسرسائز کرنے اور دیر تک ایکسرسائز کرنے سے بہتر نتیجے سامنے آتے ہیں یہ پوری طرح سے بھرم ہے ایکسرسائز کسی سمیں بھی کی جا سکتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ روزانہ ایکسرسائز کا سمیں ایک ہونا چاہیے وہی لوگ مانتے ہیں کہ کرنچس سے پیٹ کا فیٹ برن ہوتا ہے اور پیٹ اندر جاتا ہے دراصل سچائی یہ ہے کہ کرنچ یا سٹ اپ سے پیٹ کی ماسپیشیوں کو مضبوطی ملتی ہے لیکن پیٹ کے فیٹ کو پوری طرح سے برن ہو جانے یا پیٹ اندر چلے جانے کی بار محض متھک ہے یہ بھی متھک ہے کہ فائبر کی کمی کے چلتے کبز کی شکایت ہوتی ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ فائبر کی کمی کے علاوہ آئرن کی کمی سے بھی کبز ہو سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ فائبر یکت خاد پدارت کبز کو دور کرنے میں مددگار ہوتے ہیں وہی ڈائیٹ میں ترل پدارتوں کو جوڑنے سے بھی کبز کی سمسیا کو دور کیا جا سکتا ہے ایک اور متھک ہے کہ بچوں کے تھوڑے تھوڑے انترال پر کچھ کھاتے رہنے سے سہت اچھی رہتی ہے یہ ایک گلت دھارنا ہے سچا یہ ہے کہ نیمیت دنچریا کے علاوہ بھوک لگنے پر بھوجن کرنا سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے بے وجہ بار بار کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے سے بچہ موٹاپے کا شکار ہو سکتا ہے اس کی پاچن کریا پر بھاویت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیٹ سمبندی دوسری بیماریوں کے ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے فٹنس اور خان پان کو لے کر ایسے کچھ اور متھک ہیں جو ہماری سہت کو بیمار کر سکتے ہیں یا ان میں کوئی سچائی نہیں ہے اس لیے سہت کو لے کر جاگ روک ضرور رہے لیکن بھرہم میں نہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو اس ریپورٹ کے جرے ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کیا کیا مٹھ ہیں اور کیا کیا اور اس کو لے کر حقیقت کیا ہے اور اب ہم چرچہ میں اس سے علاق کچھ اور متھک اور اس کی سچائی کے بارے میں بات کریں گے اور آج کی چرچہ میں ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک خاص پینل ہے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ارون کے چوپڑا کارڈیولوجسٹ فورٹیس اسکارٹس ہسپیٹل کے ہمارے ساتھ ڈاکٹر گوتم بھنسالی ہے سینئر فیجیشن بومبے ہسپیٹل کے اور ساتھی ڈاکٹر پونم سیدانہ ہے پیڈیٹریشن سیکے بیڑڈا ہسپیٹل کی آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے میرا سب سے پہلا سوال بھنسالی جی آپ سے ہوگا ابھی ہم نے ریپورٹ کے جاریے بہت سارے میتھ کے بارے میں بتایا میں چاہتا ہوں کہ اس سے الگ ریپورٹ کے علاوہ بہت سارے میتھ ہیں جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے تو میرا پہلا سوال ہمیں ایک ایک میتھ اور اس کی سچائی کے بارے میں بات کریں گے تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مارننگ واک کریں گے یا صبح ایکسرسائز کریں گے تو زیادہ فیٹ رہیں گے شام کو ایکسرسائز نہ کریں یا شام کو نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی بات ہوتی ہے اس میں کتنی سچائی ہے کیا صبح ہی واک کرنا چاہیے یا اگر کسی کے پاس مالی جی وقت نہیں ہے تو کیا شام کو ان کو نہیں کرنا چاہیے واک یا ایکسرسائز جی مرتنجے پہلے بات تو یہ ایک بہت بڑا میت ہے کہ مارننگ واک ہی ایک ہیلتھ میں یا ہیلتھ وائد یا فیٹ رہنے کا سب سے زیادہ طریقہ ہے ایسا کوئی بھی کریٹریاں نہیں ہے ایسا کچھ بھی سچائی اس بات میں بالکل بھی نہیں ہے جب وقتی کو سمیں ملے اس وقت واک کرنا چاہیے چاہیے آپ مارننگ میں کر رہے ہو مارننگ کا جنرلی سورو سے اس لئے دھانا رہی ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد میں آدمی کے پاس سمیں رہتا ہے آفیس تک جانے کا پلس آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ کتنا جلدی اوٹ سکتے ہو تو آپ کے پاس ایک سمیں رہتا ہے چاہے آفیس جانے والے لوگ ہو یا دوسرے والے لوگ ہو سام کے ٹائم میں تھوڑا سا یہ منا جاتا ہے کہ آپ تھگ جاتے ہیں دن بر کے کام سے ڈرین آٹ ہو جاتے ہیں اس لئے سامو کا ٹائم نہیں ملتا یا گھر آکے ٹی وی دیکھتے ہیں یا بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں ملٹیپل لیجنز ہوتے ہیں اس لئے ایسا بولا جاتا ہے کہ آپ صبح صبح ووک کرو کیونکہ آپ کے پاس تھوڑا سمیں ہوتا ہے لیکن سام کے ٹائم میں ووک کرنا اچھا ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے کہ صبح صبح اگر آپ ووک کرتے ہیں تو ادھیک طرح اگر آپ نے دیکھے ہوئے کہ جو کولیپس ہونے والے پیشن دیں سب سے بڑا کاران ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے آپ سام کو رات کو کھانا کھاتے ہو اس کے بعد صبح کافی ہمیں تک بریکفاسٹ نہیں ہوتا ایک لمبا فاسٹ کا ٹائم ہوتا ہے تب آپ کچھ بھی کھائے پی نہیں ہوتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ لمبا فاسٹنگ میں ہو یا بلیڈ سگر لیول آپ کا بہت کم ہو رہا ہو ملٹیپل ریجنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے صبح کے ٹائم میں کافی لوگ کولپس بھی ملتے ہیں اس لئے میں تو کئی بار اُلٹا ہیے مانتا ہوں یہ صبح والا بھی اچھا ہے اگر آپ ہلکا سا چائے بسکٹ کافی کر کے وک پہ جاتے ہیں لیکن اگر آپ سام کو جاتے ہیں سام کے ٹائم میں چھ بجے سات بجے آٹھ بجے یا رات کو کھانا کھانے کے بعد میں بھی یا ہلکا سا کچھ چائے کافی کیا اس کے بعد میں بھی اگر آپ وک کرتے ہو جب سمیں ملے اس وقت وک کرنا چاہیے وک الگ الگ ترکے ہوتے ہیں ایک نورمل وکنگ ہوتا ہے ایک بریسک وکنگ ہوتا ہے جنرلی یہ ایک رہتا ہے بہت ہیوی بیٹ بھرا ہوا ہے تو اس کے بعد بریسک وکن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تھوڑا نوسیا وامیٹنگ بریدلیس نیس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ہلکا سا لائٹ کھائیو اس کے بعد میں سام کے ٹائم میں بھی آپ بریسک وکنگ کر سکتے جو آپ کی ہیلتھ کے لئے اچھا رہتا ہے تو شام کو کیا ڈینر کے بعد کرنا چاہیے ڈینر کے بعد نہیں کرنا چاہیے بریسک وک آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈینر سے پہلے وک کر لیں بنسالی جی ڈینر جی بریسک وکنگ سام کے ٹائم کرتے ہیں تو ڈینر سے پہلے کرنا چاہیے ڈینر کرنے کے ایک ڈیٹ دو گھنٹے بعد اگر آپ کرتے ہیں جیسے کافی لوگ سوریہست کے پہلے کھانا کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے ساتھ بجے آٹھ بجے نو بج جب آپ کے بیلدنگ میں آپ کا پوڈیم میں آپ کے گارڈن میں جب سمیں ملتا تو اچولی وک کرنے کا کوئی ایسا فکس کریٹریہ فکس ٹائم نہیں ہے کبھی بھی کر سکتے ایسا دھانا یہ گلت ہے کہ صبح کے ٹائم اگر وک نہیں کیے تو آپ دن بر میں وک نہیں کر سکتے یہ ایک بہت ہی گلت دھانا یہ ایک میت ہے کہ صبح کے ٹائم ہی کرنا چاہیے آپ سام کو بھی کر سکتے ہیں ایوننگ میں رات کو بھی جب آپ کو سمیں ملے اس وقت بریسک ووکنگ نومل ووکنگ کر سکتے کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو مطلب یہ یہ میتھک ہے اور اس کو ابھی ڈاکٹر آپ نے دور کیا ہے کہ اگر آپ کہیں پر یہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ صرف مارننگ میں ہی صبح میں ہی آپ کو ووک کرنا چاہیے ایکسرسائز کرنا چاہیے تو یہ میتھک ہے آپ کو جب وقت ملے آپ شام کے وقت بھی کر سکتے ہیں یا کبھی اور وقت ملے تو آپ کر سکتے ہیں تو ایسا کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ صرف مارننگ میں ہی کریں ٹھیک ہے پہلا میتھک دور اب بات کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے جکٹر ارون آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کارڈیو جب آپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو فاسٹ کرنا چاہیے کیا یہ سچ ہے یا مِتھک ہے یہ دیکھئے کارڈیو یا کوئی بھی ایکسرسائز سے پہلے ہیوی کھانا تو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہیوی کھانے سے تھوڑا سا وامیٹنگ کی تنینسی ہو جاتی ہے اس لیے عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہیوی ایکسرسائز کرنے سے پہلے دو تین گھنٹے کھانا آوائیڈ کرنا چاہیے یا اگر آپ نے کوئی لائٹ چیز لیو وہ لے سکتے ہیں کئی لوگ عام طور پہ اس ٹائم پہ بلیک کافی یا پروٹین سپلیمنٹ لے لیتے ہیں تو پروٹین سپلیمنٹ لیا جا سکتا ہے پروائیڈ وہ بہت ہیوی نہ ہو کیونکہ اگر آپ زیادہ ہیوی چیز لے لگے اس کے بعد ایکسرسائز کروگے تو نوزیا اور ومیٹنگ کی تینڈنسی ہو جاتی ہے تو وہ آوائیڈ کرنا چاہیے ہیوی کھانا ایکسرسائز سے امیجیٹلی پہلے نہیں کھانا چاہیے لیکن تھوڑا بہت کھانا چاہیے سر یہ کہہ رہے آپ لائٹ کھانے میں کوئی ایسا ہر نہیں ہے اگر آپ ایکسرسائز کے لیے جا رہے ہیں کھالی پیٹ کرنے میں کوئی ایسا نہیں ہے اگر آپ جیسے صبح اٹھتے سار ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ پانی پی لیجئے کوئی لائٹ کو سناک لے لیجئے چاہے پی لیجئے جو بھی آپ کو سور کرتا ہے جو آپ صبح لیتے ہیں وہ لے آپ ایکسرسائز کر لیجئے کوئی پر جیسے آپ نے ہیوی میل کھایا ہے جیسے آپ نے لچ کیا ہے اس کے ایکسرسائز کرنی چاہیے اوکی اچھا بہت سارے لوگ رات میں دینر کرنے کے بات وک کرنے جاتے ہیں لائٹ وک ہی سہی تو کیا وہ کھانے چاہیے یا نہیں کھانے چاہیے مگر سیر تو آپ کر ستے ہیں پروائیڈ ہارٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے جن بیشنٹ کو کوئی ہارٹ کی پرابلم ہارٹ اٹیک ہوا ہوں ہاں 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 کھانا کھانے کے بعد دو گھنٹے زیادہ کوئی ایکسرسائز یا سیر نہ کی جائے ٹھیک ہے نوٹیڈ سر یہ کلیر ہو گیا یہ کنفیزن کلیر ہو گیا اب میں آپ کے پاس آتا ہوں پونم سیدانہ جی آپ جو بھی آج کل بہت سارے جیسے چھوٹے سکولوں میں میل ملنے لگ گیا ہے تو اس میں ایک چلنسہ ہو گیا ہے جو گھر سے بچے کو کھالی دودھ پلا کے بھیجا جاتا ہے تو اس چکر میں بہت سارے بچے ناشتہ کرنا بھول جاتے ہیں ان کا فرس میل جو ہے وہ دس گیارہ بجے ہو رہا ہے تو میرے حساب سے پیڈیٹریشن یہ بہت ہی گلت طریقہ ہے بچوں کو آٹھ سے نو بجے کے بیچ میں جب آپ گھر سے بھیجتے وہ ایک مین میل کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے اور آپ سونے سے پہلے برش کرنا ہے بچے کو یہ بہت ضروری ہے رات میں دنر کے بعد برش کر سونا ہے یہ بچوں کے اوپر بھی دھیان رکھنا ہے ایک سوال منصالی جی اگر آپ کھانا کھاتے وقت پانی پیتے ہیں تو اسے پوشن نشٹ ہو جاتا ہے یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے پانی نہیں پینا چاہیے اس پر کیا کہیں ساری اس میں کیا سچ چاہیے بنصالی جی نہیں مرتون جی یہ بہت بڑا میت ہے کھانا کھانے کے تران پانی نہیں پینا چی کھانا بیچ میں روک جاتا ایسا بلکل بھی نہیں یہ ایک اچھا پریکٹس رہتا ہے کہ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں بار بار پانی نہیں پی سکتے ہیں کھانا کھانے کے ترانت بعد ہم لوگ ایڈوائز کرتے ہیں کھانا کھانے کے 20 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے پانی پینے کے بعد پیٹ جن کو شکھائیت ہوتی گیس کی ایسی لیتی کی لگتا ہے ان لوگ کو تھوڑی سی تکلیب ہوتی بات اگر کھانا کھانے پانی پیتے ہیں تو ڈائیجیسٹی سیسٹم وائز یا ہیلت کوئی ایسیو نہیں ہوتا جس ڈروغوں کو جو ہلکا سا گیس پیٹ فون وہ تھوڑی تکلیب ہوتی ہے بات کھانا کھانے کے پانی پینے میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ایڈیل سیچویشن ہے 30 منٹ یا آدھے 5 گھنٹ پانی پینا چاہیے اوکی تو یہ میتھک بھی دور ہو گیا مطلب ایسا نہیں کہ آپ بلکل نہیں پی سکتے ہیں جیسا کہ بھی ڈوکٹر بھنسالی نے آپ کو بتایا کہ کس سیچویشن میں پانی پینا چاہیے اور جیسا کہ کھانا کھانے کے بعد 20 منٹ پانی پیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بھرسالی جی ایک سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہائٹ نہیں بڑھتی ہے اس کو لے کیا فیکٹ ہے سر جنرلی مرتون جی کیا ہوتا جو ہوتی جو جو بان گروت ہوتی وہ جنرلی 18 سال کچھ بان جو ہوتی وہ جو ہونے لگتی 18 بچوں کی بڑے ہونے کے بار 18 سال کی عمر تک آپ کی بڑھتی رہتی ہے اگر آپ اچھی ایک ساریز کرتے ہو یا ہائٹ والی ایک ساریز کرتے ہو یا جیسے باسکیت بول اگر کھلتے ہو اس طرح کی جو ایک ساریز تک کچھ بان ساری فیوزن جو ہوتا ہے وہ 21 سال کے عمر تک ہوتا ہے تب تک ہائٹ بڑھتی 21 سال کے بار ہائٹ اور نہیں بڑھتی ہے اچھا ہائٹ کو لے یہ ہے کہ اگر آپ 14 15 16 17 18 سال کی عمر میں سپورٹ کیلتے ہیں تو آپ کی ہائٹ اچھی بڑھنے لگتی ہے ڈاکٹر عرون میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سار آپ جب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کہ جاتا ہے کہ پیٹ کا فیٹ برن ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے پیٹ کا فیٹ کم کرنے کے لیے پیٹ کم کرنے کے لیے کون سا ایکسر سائز بیتر ہے اتنا نہیں کم ہوتا مو زیادہ پتلا ہو جاتا ہے کیونکہ مو بہت زیادہ فیٹ نہیں ہوتا لگتا ہے دوسرا آدمی پتلا ہو گیا پر آپ دیکھتے ہو تو پتہ جلتا ہے کہ وہ اتنی کم نہیں ہوئی تو اس لئے فیٹ ہمیشہ جنرل لوس ہوتا ہے فیٹ کبھی بھی یہ جو ایک فوکس فیٹ لوس کی بات کرتے ہیں یہ میت ہے فوکس فیٹ لوس نمک کوئی نہیں ہوتی سوائے پلاسٹک سیجری یہ تو آپ نے اور بڑی بات کہی ہے اس پہ میں فڈا آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کہنے فوکس فیٹ لوس جو نہیں ہوتا تو میں اگر کرنا ہے تو بتا جاتا کہ مجھے پیٹ کم کرنا ہے توند کم کرنی ہے تو توند کے لئے ایکسرسائز بتاتے ہیں پیٹ کم کرنے کے لئے ایکسرسائز بتاتے ہیں کیا یہ میت ہے سر ہاں جی دیکھئے آپ کو ویٹ لوس کے لیے جنرل پرنسپلز ہیں کہ کھانے میں کیلوریز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ تھوڑی کم رکھنی چاہیے ایکسرسائز ریگولر کرنی چاہیے ایروبک ایکسرسائز کرنی چاہیے جو پیٹ کا crunch ہے وہ کرنے سے صرف یہ فائدہ ہوگا کہ پیٹ کے muscles stronger ہو جاتے ہیں وہ ایکسرسائز کرنے کے اور بھی طریقے ہیں کوئی بھی آپ ویٹ والا کام کرو گے رننگ کرو گے پیٹ کے مصد اس میں بھی strong ہوتے ہیں تو اس سے سپیسیفک لی بہت زیادہ strong نہیں ہو جاتے تو اگر آپ نے six pack بنانا ہے تو الگ بات ہے اس کے لیے بھی آپ کو فیٹ اتار پڑے گا فیٹ سیم پرنسیپل بلکل کم ایکسرسائز یہ بہت مہت بات بتائیے اب آپ جو ہمیں یہ بتائیے بہت سارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں خاص کر جو بچے کی ماں ہوتی ہیں وہ عام طور پر یہ سوچتے ہیں بچے کو تھوڑے گیپ میں کھانا دیتے رہنا چاہیے تاکہ بچہ ہیلڈی رہے گا اس پر آپ کیا کہیں گے بہت جلدی بچے کو کچھ کچھ کھلاتے رہنا ٹھیک ہے ہاں جی جو میں نے پہلے بولا جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں زیرو سے اٹھارہ سال کے لوگوں کی اور ان کی ایج کے ریکوائرمنٹ الگ لگ ہے چھوٹا بچہ ہے تو ہر دو تین گھنٹ میں دودھ پیے گا ایک سال تک جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی ان کو تین سے چار بار کھانا دو دو بار لائٹ سناک دو پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے 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 جیسے 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 کم کے بچے ہوتے ہم کم سے کم تین گھنٹے کے ہم بولتے ہیں کہ ایکٹیویٹی پر ڈے ان کی رہے اور اس کے بعد جو ہے اٹلیسٹ ایک سے دو گھنٹہ کم سے کم ہر روز اچھی ایک 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 سایز کرنی ہے جو جسے کہ وہ جو کھانا کھا رہے ہیں گروہ کر رہے ہیں اس کے لئے ڈائیٹ اچھی چاہیے کیلوریز اچھی چاہیے سارے نیوٹیشن چاہیے لیکن اس کو برن کرنے کے لئے تاکہ بچے موٹے نہیں ہو جائیں موٹا پا آج کل بچوں میں بہت بڑی بچہ کھلتا 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 ہے تو کیا اس میں اس کا ایکسرسائز شامل ہوتا ہے یا دوڑتے دوڑتے رہنا چاہیے ایکٹیو رہنا چاہیے پورے جیسے سکرین ٹائم جو ہے آج کل بہت بڑی مسیبت ہو گیا ہے تو اس کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے اور پانچ سال کے بعد جب بچے جیسے ان کا سکول کا ٹائم بڑھنا شروع ہوتے تو اس میں تھوڑا سا سٹرکچرڈ ایکٹیویٹی بھی رکھنا پڑتا ہے کہ آپ چاہیے ان کو پلے گراؤن میں پارک میں لے کے جائیے وہ ایک نومل بچے جیسے کھیل سکتے ہیں جسے کہ ان کے دیفرن مسل باڈی کے الگ پارٹس جو ہیں وہ یوز ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے بولا کہ پیرنٹ سا بہت پوشی ہوتے ہیں ان کو لگتا کہ صرف ٹینیس کھلوانا ہے یا صرف ویڈ نہیں ہوگا انجریز کم ہوں دوسرا ان کو explore کرنے کا ٹائم ملتا ہے تو بچوں میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی مانسک جو وکاس ہے وہ بھی پورا جس کو ہم بولتے ہیں پکا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی دھیان میں رکھنا ہے زیادہ پوشی نہیں ہونا ہے بیچ میں ریس اور اپروپری ڈائیٹ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل نا ہے بہت ضروری ہے اب بانسالی جی ایک سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ عام طور پر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں یا مانتے ہیں 40 پلس چالیس کے باد آپ کو وزن نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ آپ کی ہڈیاں تھوڑی کمزور ہونے لگتی ہیں کیا یہ سچ ہے یا یہ بہت بڑا میت ہے اس میں کوئی سچ نہیں چالیس سال تو ینگ ہی کنسیدر ہوتا ہے اس میں اگر مرتونجے چالیس سال کی رننگ کرنے میں کوئی دکت نہیں لیکن آپ پہلے دن سیدھا چار کلومیٹر رن نہیں کرو ایک کلومیٹر دو کلومیٹر دیرے دیرے گریزو لی میں ایک سیج بڑھانی چاہیے چکے ایک بات آپ کو دھیان دکھنا ہے کی آپ کا ویٹ لوس آپ جیم یور ویٹ لوس کچن یہ بہت مہت مہت بات ہے کہ آپ جیم چلے جائیں گے آپ وزن کم ہو جائے گا لیکن جیم سے آکے کچن میں جب آپ دوڑیں گے تو اس کے اوپر کنٹرول کریے کچن میں آئیٹم رکھے کنٹرول کری آپ تب ہی آپ کم بجن کم ہوگا بہت ضروری ہے یہ سمجھ بہت شکریہ بھنسالی جی آپ کا اور میم آپ کا آج کی خاص چرچہ میں جھوڑنے کے لئے ہمیں بتانے کے لئے کی سواست کو لے کر ہیلتھ کو لے کر کیا کیا میتھ ہیں اور کیا سچ چاہی ہیں تو فیل اس خاص شو میں اتنا ہی